ویلکم تو آور چینل اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرکنومیٹک آرڈنٹیز جتنی بھی ٹرکنومیٹک آرڈنٹیز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے ان کے مین فارملہ ڈسکس کریں گے ہمارے پاس سائن کے ہمارے پاس ڈبل اینگل فارملہ کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس ہاف اینگل فارملہ کے ریلیشن کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد سم ٹو پورڈکٹ کی کنورجن کیا ہوتی ہے پورڈکٹ ٹو سم کی کنورجن کیا ہوتی ہے پورڈکٹ ہمارے پاس دیا اس کو سم میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے ان کی ساتھ ریلیٹڈ اگزیمپل بھی ڈسکس کریں گے مین جو ہمارے پاس چیز ہے ٹرکنومیٹک آرڈنٹیز ہے ان کی ہمارے پاس زیادہ تار ایم سی گیوز آتے ہیں یا انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ریلیشن دیا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس ریلیشن پوچھا جا سکتا ہے کوسیکنٹ سکیر مائنس کوٹ سکیر کی ویلیو کیا ہوتی ہے اسی طرح کوئی بھی ریلیشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈبل اینگل فارمولا کیا ہوتا ہے سائن ٹو الفا کا کیا فارمولا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے شورٹ کوسٹن اور ایم سی گیوز اور ڈیٹیل کوسٹن بھی بنتے ہیں ان کا ڈیٹیل کوسٹن اور ایم سی گیوز یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ میں آپ کو پریکٹس میں بتا دیتا ہوں جس طرح ہمارے پاس ٹرگنومیٹری میں ہمارے پاس کوئی اتنا ریلیشن دیا ہوتا ہے ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ ہم نے ٹرگنومیٹک آئیڈنٹیٹیز کو یوز کر کے لیفٹ اینڈ سائیڈ کو ایکوال پروف کرنا ہوتا ہے رائٹ اینڈ سائیڈ کے ہم ایک سائیڈ کو یوز کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ کو لے کے اس میں ٹرگنومیٹک آئیڈنٹیٹیز کا یوز کرتے ہیں فارمولاز کا یہ جب ہی میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں اور ہم اس کو رائٹ سائیڈ میں پروف کرتے ہیں جو رائٹ سائیڈ پہ اگر ہمارے پاس سائن ایکس ہے تو ہم لیفٹ سائیڈ پہ بھی سائن ایکس اس کو پروف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے ٹرگنومیٹک آئیڈنٹیز کا یوز کریں ہمارے پاس for example ایک اسنا کوئی بھی trigonometric relation دیا ہو ہے for example یہاں پہ لکھا ہو ہے 5 cos x plus sin2 plus cos2 x plus 100 is equal to 15 ٹھیک ہے اسنا ایک اتنا بڑا سا relation دیا ہے ہم trigonometric identities یہ جو identities ہیں جتنے بھی formulas ہیں trigonometric formulas ان کو use کر کے ہم کوئی بھی trigonometric relation ہے اس کو simplified کر سکتے ہیں ٹھیک ہے simplified کسی نہ کر سکتے ہیں اب یہ جو میں نے relation لکھا ہے اس میں ہمارے پاس ہمیں پتا ہے sin square plus cos square کی value کیا ہوتی ہے 1 تو ہم ادھر 1 لکھ سکتے ہیں 5 cos x plus 1 plus 100 is equal to 15 ٹھیک ہے اب 100 plus 1 101 ہو گیا یہ ادھر جا کے minus میں value ہو جائے گی تو ہمارے پاس ایک simplified value آجے گی cos x is equal to یہاں پہ جو بھی یہ minus کر کے 80 یا 90 جو بھی value ہوتا ہے اسنا simplified relation بن جاتا ہے اس لئے ہم trigonometric identities use کرتے ہیں یا ہمارے پاس اس میں mcqs اور انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لئے میں نے ایک ہی پیج پہ یہ سارے formulas لکھ لیا ہے اب یہ میں zoom کرتا ہوں آپ ویڈیو کو pause کر کے یہ formulas note کر لو پھر میں آپ کو discuss کرتا ہوں کہ یہ formula کیا میں کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں تک note کر لو اس کے بعد ہم باقی کو بھی discuss کرتے ہیں یہ تو simple basic formulas ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے sine کا inverse کیا ہوتا ہے cosecant اور cosecant کا inverse کیا ہوتا ہے sine جسنا ہمیں پتا ہے cos جو cos x ہے اس کا inverse کیا ہوتا ہے one over secant تو secant کا inverse کیا ہوتا ہے one over cos یہ جسنا لکھا ہوا ہے secant کا one over cos ہمیں پتا ہے tangent کا کیا فارمولا ہوتا ہے tangent is equal to sine over cos یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے tangent sine over cos اور cotangent کیا ہوتا ہے inverse ہوتا ہے one over tangent کا ٹھیک ہے یہ simple basic formulas ہیں جو آپ نے 9 10 میں بھی پڑے ہوں گے cotangent 4 کا فارمولا ہوتا ہے cos over sin جسنا tangent ہوتا ہے نا sine over cos تو جو cotangent ہوتا ہے cos over sin ہوتا ہے ٹھیک ہے inverse ہوتا ہے اس کے بعد یہ تو basic formula ہے sine square plus cos square is equal to one ہوتا ہے اس کی value secant square minus tangent square کی value بھی one ہوتی ہے اور وہ secant square minus quote square کی value بھی one ہوتی ہے یہ تو simple basic formulas ہیں یہ آپ نے پڑے ہوں گے اس کے بعد main آتے ہیں یہاں پہ relations یہ ہمارے پاس اگر relation آ جاتا ہے sin alpha plus beta تو اس کا کیا formula ہوتا ہے ہمارے پاس formula بنتا ہے sin یہ تھوڑا اور zoom کر لیتا ہے sin alpha plus beta کا formula ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ آجائے ہمارے پاس sin alpha minus beta اس کی value ہوتی ہے sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta اب ان کو یاد کس نہ کرنا ہے یہ میں نے یاد کرنے کے لیے main point لکھا ہو ہے کہ یہ جو relation ہوتے ہیں یہ جو relation ہے sin کے دو relation alpha plus beta اور alpha minus beta ان کا یاد کرنے کا یہ point ہے کہ different ratio with same angle same angle نہیں یہاں پہ آئے گا same sign same sign ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں same si gm sign کیا مطلب different ratio کا مطلب کیا ہے جس طرح ہمارے پاس sign یہ ہے نا sin alpha plus beta تو اس میں ہمارے پاس ratio different آئیں گے first میں ہمارے پاس پہلے کیا آئے گا sin alpha آئے گا اس کے بعد کیا آئے گا cos beta اس کے بعد sin same آئے گا یہاں پہ plus with same sign different ratio کا مطلب پہلے sin آئے گا پھر cos اس کے بعد sin یہاں پہ جو sin ہوگا نا یہاں پہ for example یہ sin plus ہے تو یہاں پہ بھی plus آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر minus ہے تو یہاں پہ بھی minus آئے گا جس طرح یہاں پہ لکھا ہوئے نا sin alpha plus beta تو یہاں پہ بھی different ratio پہلے use ہوں گے sin alpha cos beta اس کے بعد درمیان میں plus آئے گا کیونکہ یہاں پہ بھی plus ہے sin same رہے گا یہاں پہ اگر لکھا ہوئے نا minus تو یہاں پہ بھی ratio same رہے گا اور sin same رہے گا اور ratio change رہے گی ٹھیک ہے جس طرح sin alpha minus beta ہے تو ادھر آئے گا sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta یہی ادھر point چلے گا کہ different ratio with same sin اب جو cos کا relation ہے نا cos کے دو relation ہے نا cos alpha plus beta اور cos alpha minus beta ٹھیک ہے یہ والے اس میں اب ہمارے پاس کیا آتا ہے اس میں same ratio with different sign cos کے case میں ہمارے پاس ratio same رہتے ہیں پر sign change ہو جاتا ہے جسنا cos پہلے لکھیں گے ہم cos alpha پھر cos beta sign کے case میں کیا آتا ہے sin alpha پھر cos beta تھا ادھر دونا پہلے case میں same cos آئے گا دوسرے میں same ratio کے sign آئیں گے جسنا cos alpha cos beta sin alpha sin beta ٹھیک ہے اور جو sign ہوئے گا sign change ہو جائے گا یہاں پہ اگر plus ہے تو یہاں پہ درمیان میں minus آئے گا اگر cos کے یہاں کے relation میں minus ہے تو یہاں پہ plus ہوئے گا ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ والی جو چیز ہے یہ sign change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ minus تھا یہاں پہ plus تھا اور ratio same تھی یہاں پہ cos ہے نا تو یہاں پہ بھی cos alpha cos beta ٹھیک ہے یہ formula بھی آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا کہ sign کے case میں کیا relation ہے ہمارے پاس اور cos کے case میں کیا ہے اس کے بعد tangent میں کیا ہے tangent alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta over one minus tangent alpha tangent beta ہے یہ minus بھی تین میں رکھنا ہے یہ سارے important relations ہیں trigonometric identities کے اگر آپ یاد کر لوگے آپ کا کوئی بھی interview mcqs short question یا detail question بھی اس میں اگر بنتا ہے تو آپ easily solve کر سکتے ہو یہ trigonometric identities کو اپنے فارمنات میں use کر کے relation میں question میں use کروگے آپ left side کو right side prove کر سکوگے اور اس کے علاوہ کوئی بھی trigonometric relation ہے اس کو simplify کر سکوگے یہی طرح tangent میں جو minus کا relation ہے tangent کا بھی یہ درمیان میں minus ہے تو ادھر بھی minus آئے گا ٹھیک ہے کے بعد نیچے one plus tangent alpha tangent beta یہ تو relation والے ہوگے کہ کوئی بھی trigonometric relation ہے اس میں ہمارے پاس جسنا آگے جسنا ہے نا نا alpha plus beta اس type کے جتنے بھی question ہے نا یہ ان کے formulas ہوگے یہاں سے لے کے یہ 9 سے لے کے 14 تک اس کے بعد ہمارے پاس formulas آتے ہیں double angle formula ٹھیک ہے یہ بھی آپ note down کر لو تو بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم trigonometric identities کریں گے half angle formula یہ صرف formulas آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں اس کے question بھی ہوتے ہیں پر formula اس لئے important ہے کہ آپ کو اگر formula یاد ہو گیا تو آپ کوئی بھی question unseen بھی آج ہے mcqs ہو interview ہو آپ clear کر جاؤ گے اس لئے میں نے ایک ہی page میں یہ سارے formula لکھ لیا ہے کہ آپ note down کر لو پہلے اس کو بھی آپ note down کر لو ویڈیو کو پاس کرو یہ double angle formula بھی note down کر لو ویڈیو کو پاس کر کے پھر میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں double angle formula میں کیا ہوتا ہے جسے لکھا ہوا ہے sin 2 alpha cos 2 alpha tangent 2 alpha ان میں بس یہ تین ہی formula ہوتے ہیں اس میں آپ tension لے رہے ہو گئے کہ secant 2 alpha کی کیا value اسی جو ہے secant 2 alpha یہ ان کے formula نہیں ہوتے double angle صرف یہ تین formula یہ ہے یہ بس یاد رکھنے ہوتے ہیں sin 2 alpha کا کیا formula ہوتا ہے to sin alpha cos alpha cos 2 alpha کیا کیا ہوتا ہے cos square آتا ہے ہمارے پاس cos square alpha minus sin square alpha اس کی value ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس لکھا ہونا question میں cos 2 alpha اس کی جگہ ہم value لکھ سکتے ہیں cos cos square alpha minus sin square alpha آپ پوچھو گے سر یہ ہم کیوں اتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ کیا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہمارے پاس math میں جس نے math بنایا اس نے question بنایا ہوتے ہیں کہ left side پہ کوئی چیز دی ہوتی ہے اس نے کہا ہوتا ہے right side کے برابر کو prove کرو وہ prove کرنے کے لیے ہمیں یہ formulas یاد کرنے پڑتے ہیں اور formulas کو apply کر کے ہم right side کو left side prove کر سکتے ہیں left side لے کے right side prove کر سکتے ہیں یا simplify کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی question میں اس طرح کا relation ہمارے مل جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے cos square alpha minus sin square alpha تو اس کی جگہ ہم cos 2 alpha لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس simplification کے لیے relation use ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بس formulas ان کے اچھے سے یاد ہونے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں half angle formula اب half angle formula کے کیا relation ہے یہ ہمارے پاس formulas ہیں sin alpha over 2 cos alpha over 2 tangent alpha over 2 یہ formula یہ جو side پہ ہیں اس کو ابھی آپ دیکھنے کی نہیں ضرورت ابھی آپ صرف یہ والے تین formulas پر focus کرو یہ آپ ویڈیو کو post کر کے ان کو note down کر لو پھر ہم اس کو discuss کرتے ہیں سائن alpha over 2 کا formula کیا ہوتا ہے ان میں جو half angle formulas ہوتے ہیں نا trigonometric کے ان میں under root آتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے half angle میں under root آتا ہے اگر لکھاؤ sin alpha over 2 اس کا کیا formula ہے under root one minus cos alpha over 2 cos کا formula کیا ہوتا ہے one plus cos alpha over 2 tangent کا کیا formula ہے tangent میں tangent کا یہ ہوتا ہے sin over cos اوپر sin کا formula آگیا ہے نیچے 1 minus cos 1 plus cos alpha ٹھیک ہے اب اس کا اسی طرح بھی لکھا ہوتا ہے اگر simple sin alpha ہے نا تو اس کو اس طرح بھی formula لکھا جا سکتا ہے پر یہ بہت کم use ہوتے ہیں یہ والے جو تین ہیں formula بہت ہی کم use ہوتے ہیں majorly main use ہوتے ہیں یہ والے فارمولا بہت ہوتے ہیں یہ آپ اچھے سے یاد کر لو اور یہ بھی ایک دفعہ دیکھ لو یہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں ان کی use میں کہ sin alpha under root one minus cos two alpha over 2 اگر cos alpha لکھا ہے تو cos alpha کا formula ہوتا ہے one plus cos two alpha over 2 اس میں پر یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ sin کے case میں درمیان میں minus آتا ہے ٹھیک ہے اس میں plus آتا ہے cos کی relation آتا ہے بھر یہ فارمولا یاد کرنے والی چیز یہ جو مین چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد conversion والے فارمولاز ہیں کہ sum so trigonometric ratios کا sum دیا اور آپ نے اس کو پور ڈالک میں کسی نہ convert کرنا ہے convert کرنے کے لیے یہ فارمولاز ہیں sin a plus sin b یہ بھی آپ note down کر لو is equal to two sin a plus b over two cos a minus b over two یہ تھوڑا blur ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ sin a minus sin b کا فارمولا کیا ہوتا ہے two sin a minus b over two cos a plus b over two یعنی یہ ہمیں sum دیا ہوئے یا یہ plus اور minus میں relation دیا ہیں ان کو ہم نے product میں convert کر دیا ہے ٹھیک ہے cos کا فارمولا کیا ہوتا ہے cos کی case میں two کے ساتھ minus b آئے گا two sin a plus b over two sin a minus جسی طرح product اگر ہمیں دیا ہو product سے ہم نے sum کرنا ہو جسنا دو trigonometric relation multiply ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم نے product sum میں convert کرنا ہو تو یہ sum کا فارمولا ہے کہ اگر لکھا ہو to sin alpha cos bita تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sin alpha plus bita plus sin alpha minus bita یہ تب ہی use ہوتا ہے اگر question میں بقاعدہ mention ہو کہ آپ کو اس کو convert کرنا ہے sum میں product دیا ہوئے اس کو آپ convert کرو sum میں تو پھر یہ آپ use کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا فارمولا ہے یہ ایک اس کی example ہے کہ جس رہا ہمارے پاس اس رہا کیا آتے ہیں convert into product یہ ہمیں relation دیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے product اس کو کس رہا پروڈاکٹ میں کر سکتے ہیں ہمارے پاس product کا فارمولا کیا تھا ہمارے پاس فارمولا تھا sin j minus sin b is equal to two sin j minus equal to cos یہ فارمولا تھا ٹھیک ہے اب ادھر a کیا ہے ہمارے پاس a a theta ہے اور b کیا ہے two theta ادھر a اور b کی value put کی ہیں ہم نے اب یہ فارمولا use کیا ہم نے کیا کیا ہے یہ والا question نے اسی طرح لکھتے ہیں اس کو let کر لیا a کے پرابر اس کے بعد یہ والا فارمولا use کیا کہ two sin a minus b over two cos a plus b over two a کی جگہ eight minus two theta use کیا تو یہ sum تھا اس کو ہم نے convert کر لیا product میں یہ والا فارمولا use کر کے minus کی case میں یہ والا فارمولا use ہوتا ہے اس کو جب آپ simplify کرو گے یہ solve کر کے تو ہمارے پاس یہ answer آگیا کہ two sin theta cos five theta cos five theta sin three theta ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد product کے بھی formula's ہیں product کا question اس طرح ہے کہ cos a minus cos b تو cos کا formula ہم use کریں گے cos کا formula ہوتا ہے minus two sin a plus b over two sin a minus b over two a ہمارے پاس کیا ہے a ہمارے پاس یہ ہے یہ پورا a ہے یہ بھی ہے اس کو ہم a let کر رہے ہیں تو b کر رہے ہیں یہ آگے formula میں put کرو گے formula میں لکھتے تھا ہوں اس کا formula ہے two sin a plus b over two sin a minus b over two یہ formula use کی ہے ادھر course کے case میں اور یہ آگیا آپ simplify کرو گے تو آپ کا easily question solve ہو جائے گا main جو ہمارے پاس چیز ہے نا trigonometric identities میں trigonometric identities میں conversion والے تو short question میں question short question میں ان کا بات ہے question پر جو اوپر والے formula ہیں نا یہ سارے formula یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے سارے اچھے سے انہی کے related mcqs اور short question بنتے ہیں اور انٹرویو میں ہی یہ question پوچھے جاتے ہیں کہ half angle کا کیا فارمنا ہوگا یہ اور double angle کا کیا relation ہوگا تو یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے